اسلام علیکم میں ہوں شہزاد شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں کنگز میں ٹیلر تو ایک نیو ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں بہت ہی پیارا ریزائن ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ جائے گا کس طریقے سے بنانا ہے ٹھیک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اپنا ٹروزر کا جو سائز ہے وہ ہم نے کتنا رکھنا ہے کم کتنا رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے اپنا ٹروزر کٹنگ کر لیا ہے اور اس کا جو پانچہ ہے وہ میں نے رکھا ہے نیچے سے سات انچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور لمبائی میں ہم نے تین انچ کم رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سات انچ اس کا پانچہ رکھا ہے اور آدھا انچ میں نے سلائی کا مارجن رکھنا ہے ٹھیک ہے جو دباع ہم لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل ہمارا جو ہے چودہ انچ پانچہ بنے گا اور پندرہ انچ میں نے رکھا ہے اور لمبائی میں تین سے سوا تین انچ کم میں نے رکھا ہے ٹھیک ہے پانچے کی طرف سے اوپر سے نہیں اوپر سے آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے جتنا آپ رکھتے ہیں بیلٹ کے لیے اور یہ دیکھیں سولہ انچ کا میں نے پیس لیا ہے اور پانچ انچ چوڑائی میں اور اوپر سے میں تقریباً پون انچ کے فاصلہ چھوڑ کر نیچے سے بھی تقریباً کوئی ڈیڑھ انچ کا فاصلہ چھوڑوں گا اور اس کو اندازے سے ہی میں نے یہ گلائی دی ہے کوئی ٹکنیک یوزنی کی اندازے سے ہی اور میں پن لگا کر اس کو آپس میں بند کرلوں گا کیونکہ ڈبل میں نے کیا ہے تو کٹنگ کرتے وقت یہ ہیلے نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کی گلائی کر دی ہے اور پھر میں تقریباً ایک انچ سے تھوڑا بہت کم اس کو کٹنگ کر دوں گا یہ پیس ٹھیک ہے اور اس پیس کو اب ہم نے جو ہے اپنے ٹروزر کے کلر کے کپڑے پر ہی چپکا لینا اس طریقے سے رکھ کر اور نیچے سے سیدھا رکھنا ہے ہم نے ٹھیک ہے اور سائیڈوں سے ہم نے تقریباً آدھا انچ کا فاصلہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں سائیڈوں سے آدھا انچ نیچے سے بالکل سیدھا اور آدھا انچ ایکسٹر رکھا ہے ہم نے نیچے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور پھر اس کو فولڈ ہم نے کرنا ہے اوپر سے جہاں سے ہماری گلائی ہے اور فولڈ کر کے یہ جو ایکسٹر کپڑا ہے اس پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کر ہم نے اس کو سلائی کر دینا ہے پیر کی ایک سلائی اس کے اوپر لگا کر اس طریقے سے اس کو بند ہم نے کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور بند کرنے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنا ٹروزر لے کر آنا ہے سیدھا ٹروزر رکھنا ہے اور الٹا اس پیس کو رکھنا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور درمیان میں سلائی لگانی ہے اوپر تک اور نوک پر جا کر ہم نے یہاں سے یوٹن لگانا ہے نیچے کی طرف کو اس طریقے سے ایسے یہ دیکھیں یوٹن لگانے کے بعد ہم نے ایک سیڈ ہماری بند ہو چکی ہے اور اب ہم نے دوسری سیڈ جو ہے تقریباً نوک سے دوسری سیڈ سے سلائی شروع کرنی ہے تاکہ ہماری نوک اچھے طریقے سے نکلے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پھر ہم نے اس کی اوپر سلائی لگا کر اس کا جو اندر والا کپڑا ہے ایکسٹرا اس کو کٹنگ کر دینا ہے صرف ایک سینٹی کپڑا چھوڑنا ہے ہم نے باقی دونوں سیڈوں سے اس کی جو گلائی ہے اس کو کٹنگ ہم نے کر دینا ہے ٹھیک ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے درمیان سے نوک نکالنی ہے یہاں سے اچھے طریقے سے اور پھر چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہے اس کی اوپر یہ دیکھیں ایسے اور پھر اس کو ہم نے اس طریقے سے سیدھا کر دینا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے سیدھا کر کے ہم نے اس کی اوپر اچھے طریقے سے پریس لگانا ہے نوک کے اوپر بھی اور سائیڈوں کے اوپر بھی گلائی کے اوپر دونوں سائیڈوں کے اوپر اچھے طریقے سے پریس لگا دینا اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں آٹھ ہنچ کا پیس میں نے لیا ہے اور لمبائی میں میں نے پیس لیا ہے یہ سولہ ہنچ کا اور اس کو میں فولڈ کروں گا تقریباً ایک ہنچ سے فولڈ کر کے میں اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگاؤں گا اور پھر تقریباً آدھا ہنچ سے ایک سوت زیادہ اس کا درمیان میں فاصلہ رکھوں گا اور اس کے اوپر میں بناوں گا پنٹیکس ٹھیک ہے فیوزنگ چپ کائی ہے میں نے آٹھ ہنچ کی ٹھیک ہے آٹھ ہنچ کا فیوزنگ کا پیس اور لمبائی میں جو ہے وہ جتنا ہمارا پانچہ ہے اس سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ انچ ایکسٹرا ہم نے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے پھر ہم نے اس کے اوپر پنٹیکس بنا لینے ہیں سارے یہ دیکھیں درمیان میں آدھا انچ سے ایک سوت زیادہ فاصلہ آ رہا ہے تو سبھی کی اوپر ہم نے اس طریقے سے بنا لینے جس طریقے سے میں نے یہ چار بنائے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے سارے بنا لیے ہیں اس کے اوپر اور سارے بنانے کے بعد میں نے یہ پیس کی اوپر بھی پریس لگا دیا تھا اپنا جو مین ٹروزر کا پیس تھا اور پھر اس کی اوپر اس طریقے سے ہم رکھیں گے درمیان کر کے اور دونوں سیڈوں سے فاصلہ تقریبا ساڑھے تین سوا تین انچ کا ہم فاصلہ چھوڑیں گے اور اس کی اوپر اس طریقے سے پھر ہم کھریے کی مدد سے گلائی میں نشان لگا لیں گے اوپر نارمل پیس رکھ کر اس کی اوپر ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں گلائی میں نشان لگ گیا نوک نماج اس طریقے سے ہمارا ڈیزائن بنے گا اور اس کے بعد ہم نے بنانی ہے اپنی ڈوری ٹھیک ہے بلیک کلر کی تو بلیک کلر کی ڈوری کے تقریبا کوئی ڈیر 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 ڈینچ کا پیس میں کٹنگ کروں گا یہ سارے پیس ڈیر ڈیر ڈینچ کے ہم نے کٹنگ کر لینے ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو کافی سارے پیس کٹنگ کر لینے ہے جتنے ہمارے یہ پنٹیکس بنے ہیں نا اتنے ہی پیس یہ ہمارے لگیں گے ٹھیک ہے تو یہ ضرور گوھر سے دیکھیں کہ یہ کتنے پیس ہمارے لگیں گے ٹھیک ہے تو یہ پیس ہم نے کٹنگ کر لینے ساری ڈوری کے اور پھر ہم نے درمیان سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے اور پیس کو ترشاہ رکھنا ہے مثال کے طور پر پیس کو ترشاہ نہیں رکھنا ترشی سلائی لگائیں گے اور ایک سائیڈ اس کی لپی یہ جو ہم لگا رہے ہیں یہ جو لپ ہم لگا رہے ہیں اس کی ایک سائیڈ بڑی رکھیں گے ایک سائیڈ چھوٹی رکھیں گے ترشاہ کر کے ہم اس کو لگائیں گے کہ کس طریقے سے ترشاہ ہی میں اس کو رکھ رہا ہوں آگے والی سائیڈ بڑی رکھ رہا ہوں پیچھے والی چھوٹی رکھ رہا ہوں اور یہ جو میں نے نشان لگایا ہے اس کے اندر اس کے باہر سوری اوپر کی طرف کو اس کے سلائی لگا رہا ہوں کیونکہ ہم جب مین سلائی لگائیں گے تو اس کے اوپر لگائیں گے ٹھیک ہے جو ہم نے نشان لگایا ہے اور اس طریقے سے پھر ہم نے اس کے جتنے بھی ہمارے یہ جو درمیان میں فاصلہ بنایا ہے نا پنٹکس کے اس کے ہم اوپر جتنے بھی پیس ہیں سارے کے اوپر ہم نے ایک سائیڈ پر لگا لیے اب دوسری سائیڈ پر ہم لگائیں گے بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے لیفٹ سائیڈ لگائے اسی طریقے سے رائٹ سائیڈ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو نارمل طریقے سے گول کریں گے اور یہ اس کے اندر بلکل ایزی بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے صرف اس کو اچھے طریقے سے رکھنا ہے اور اس کا فاصلہ تقریباً ایک سینٹی رکھنا ہے آپ نے باہر زیادہ نہیں بڑی رکھنی یہ لپی جو ہے ہم لگا رہے ہیں زیادہ بڑی نہیں رکھنی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے ساری لگا لی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا ایکسٹرا کپڑا اوپر سے کٹنگ کر دیں گے نیچے سے نہیں کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہم اپنا مین ٹروزر اوپر رکھیں گے اس کے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور درمیان سے اوپر سے ہی سلائی سٹارٹ کریں گے کنارے کی سلائی لگا کر ہم اس کی اوپر اس کو اٹیچ کر دیں گے پہلے ایک سائیڈ اٹیچ کریں گے اور پھر اس کی دوسری سائیڈ ہم جو ہے پہلے سلائی لگائی وہاں سے ہی سٹارٹ کریں گے اور اس طریقے سے ہم اس کی دوسری سائیڈ بھی بلکل ویسے ہی سلائی کرکی اس کو بند کر دیں گے ہمارا مین دیزائن یہ جو بند ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر ہم نے نیچے سے سائڈوں سے فاصلہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو سائڈیں ہیں ہماری یہاں سے تقریباً تین انچ کا فاصلہ ٹھیک ہے تین انچ کا فاصلہ رکھ کر ہم اس طریقے سے خریے کی ملز سے ایک نشان لگائیں گے اور سکیل کی ملز سے سیدھی لائن لگا دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور سیدھی لائن لگانے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو یہ جو لائن لگائی ہے نا اس کے اندر ہم نے پیر کا فاصلہ رکھنا ہے ٹھیک ہے پیر کا فاصلہ رکھ کر وہ دیکھیں کہ لائن سے میں آگے سلائی لگا رہا ہوں اوپر کی طرف کو ٹھیک ہے اور پھر اتنا ہی فاصلہ ہم نے رکھنا ہے اپنی یہ جو لوپ ہم لگا رہے ہیں جتنا ہم نے نیچے فاصلہ رکھا ہے یہ دیکھیں اوپر جتنا رکھا ہے اتنے نیچے ہم نے فاصلہ رکھنا ہے زیادہ بڑے نیچے نہیں لگا دینے ہم نے اتنے ہی ہم نے لگانے ہے جتنے ہم نے اوپر لگائے ہیں ترشے لوپ جو لگائے ہیں ہم نے ٹھیک ہے اتنے ہی فاصلے پر نیچے ہم نے لگانے ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم اسی طریقے سے سارے مکمل کر لیں گے جتنے ہمارے اوپر لگیں گے پیس اتنے ہی نیچے لگیں گے کیونکہ یہ اوپر ترشے لگے ہیں نیچے سیدھے لگیں گے تو اس طریقے سے پھر ہم نے سارے مکمل لگا دینے اس کے اوپر تو یہ دیکھیں یہ ہمارے مکمل لگ چکے ہیں پیس اور اس کے بعد ہم اس کی نیچے سے چھانٹی کریں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ایسے چھانٹی کر کے ایکسٹا کپڑا جو ہے اس کو کٹنگ کر دیں گے اور پھر ہم نے لینا ہے ایک پیس فیوزنگ کا وہ بھی ہم نے کپڑے کی اوپر چپکا لینا ہے اور وہ ہم نے لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ پیس میں نے لیا ہے اور اس کا پیس کو ہم اس کے برابر رکھیں گے یہ ایکسٹا بڑا ہے تھوڑا سا تو اس کو میں کٹنگ کر دوں گا اور یہ پیس دہا جی تقریباً سوا تین انچ کا ٹھیک ہے اور اس کو نیچے سیدھا رکھیں گے اوپر ٹروزر بھی سیدھا رکھیں گے ٹھیک ہے اور جو پہلے سلائی ہم نے لگائی ہے اسی سلائی کی اوپر ہم سلائی لگا کر اس کو ٹیچ کر دیں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اور پھر اس کو نیچے سے سیدھا کریں گے سیدھا کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کو فولڈ کریں گے ایک انچ سے سوا انچ تک ٹھیک ہے جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں تقریباً سوا انچ سے کوئی ایک سوت کم رکھ رہا ہوں اگر آپ اس طریقے سے سائز اتنا ہی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ پیس تھوڑا سا بڑا تھا تو میں نے کٹنگ کر دیا اس کو تقریباً آدھا انچ تو آپ تین پونے تین انچ کا پیس یہ رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تقریباً سوا انچ سے ایک سوت کم ہے پیس یہ جو ہمارا نیچے لگ رہا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو فولڈ کر کے اس کی اوپر کنارے کی سلائی لگا کر اس کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے تو فیوزنگ نرم لگانی ہے لیڈیز فیوزنگ جو ہے ٹھیک ہے بوکرم ہارڈ والا نہیں لگانا پھر ٹروزر بہت ہارڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ویسے یہ دلائی کے بعد یہ اتر جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا مین ڈیزائن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی اچھی فنشنگ کے ساتھ لکا چکی ہے ہماری اور اس کے بعد ہم نے لینے ہے چھوٹے چھوٹے موٹی لینے ہے تقریباً کوئی دو ایم ایم کے ٹھیک ہے دو ایم ایم کے یا ایک ایک ایم ایم کا چھوٹا موٹی بلکل ہم نے لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے لگانا ہے اپنے لوپ کے اندر یہ جو ہم نے لوپیاں لگائی ہیں ان کے اندر لگانے ہیں ہم نے موٹی اس طریقے سے اوپر بھی اور نیچے بھی نیچے سیدھے بھی لگانے ہم نے اور اوپر بھی ہم نے جو ترشاہ ہمارا ہم نے جو لوپ لگائے ہیں ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے ٹھیک ہے اس کے درمیان میں بلکل موٹی لگانے اس طریقے سے داگے کی مل سے اور جس طریقے سے یہ بلیک لوپ ہیں تو بلیک داگے کی مل سے ہی میں لگاؤں گا تو سارے میں لگا دیتا ہوں جلدی سے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے سارے موٹی لگ چکے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے نارمل اپنا جو سائز رکھا تھا وہ ہمارا سائز بالکل پرفیکٹ ہے اور ہم نے اس کو اپنے پانچے کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے پانچے کو بند کر کے میں سیدھا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں مینڈ ڈزائن کی لک کیسی ہے جی یہ دیکھیں جی بہت ہی پیاری فنچنگ کے ساتھ ہماری لک آ چکی ہے اور پہن کر یہ اس طریقے سے نظر آئے گا بہت ہی پیارا ڈزائن ہے ضرور کوشش کیجئے گا بنانے کی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے بنانا ہے ہم نے ٹھیک ہے اوٹ روزر کا سائز جو ہے وہ ہم نے تین انچ سے سوا تین انچ کم رکھنا ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں رکھنا اوپر سے بیلٹ کے لیے جو کپڑا ہے وہ آپ دو انچ رکھتے ہیں یا ڈیڑھ انچ رکھتے ہیں یا سوا انچ رکھتے ہیں وہ آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے نیچے سے جو پانچے کے لیے ہم ایکسٹا رکھتے ہیں وہ ہم نے سوا تین انچ کم رکھنا ہے ٹھیک ہے پانچے کا کپڑا نیچے سے اوپر سے بلکل اتنا ہی آپ نے رکھنا ہے آسن جتنی رکھتے ہیں بیلٹ کا مارجن چھوڑ کر اتنی ہی آپ نے رکھنی ہے اور جو ہے نیچے سے یہ ڈیزائن کیونکہ ہمارا نیچے ایکسٹر لگے گا تو ہم نے اس کے لیے سوا تین ایچ کام رکھا ہے ٹروزر کا سائز ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں ضروری یاد رکھیے گا اور نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی پیارے کے سیر ڈیزائن کے ساتھ اللہ حافظ تینک یو